موسیقی نمسکار دوستو میرے ٹیکنیکل اکڈمی چینل میں آپ سبی کا سواگت ہے دوستو یہ ویڈیو اسٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ نے میرا چینل ٹیکنیکل اکڈمی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ بٹن پر کلک کر کے سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ جو بھی ٹیکنولوجی سے ریلیٹیڈ نئی نئی ویڈیو میں اپنے چینل پر ڈالتا رہتا ہوں وہ آپ تک نوٹیفیکیشن کے جلیے آشانی سے پہنچ جائے تو دوستو چلیے شروع کرتے ہیں ہلو دوستو آپ لوگ جتنے لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ میں سے سارے لوگ انٹرنیٹ جروری یوز کرتے ہوں گے دوستو کیا کبھی آپ نے سوچا ہے آپ واتس اپ فیس بک کوئی بھی ویب سائٹ مووی دیکھنا مووی ڈاؤنلوڈ کرنا کوئی چیز آسانی سے کیسے کر لیتے ہیں یا دوستو کبھی آپ نے سوچا ہے کہ انٹرنیٹ کی شروعات کیسے ہوئی کہاں سے ہوئی دوستو اگر آپ نے نہیں سوچا ہے تو سوچنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ آج میں آپ کو اس ویڈیو میں یہی بتانے والا ہوں کہ انٹرنیٹ کی شروعات کہاں سے ہوئی کہاں سے ہیومن بیئنگ کے مائنڈ میں آیا کہ انٹرنیٹ بھی کوئی ایک ایسی چیز ہے جسے ہم یوز کر کے اپنے ڈاٹا کو شیئر کر سکتے ہیں یا کوئی بھی ویب سائٹ کہیں سے بھی یوز کر سکتے ہیں یا گھر بیٹھے کسی کو بھی اپنی فوٹو بھیس سکتے ہیں کیسے یہ آئیڈیاز ایک ہومن بیئنگ کے دیماغ میں آیا تو میں اس ویڈیو میں یہی ساری جانکاری دوں گا تو آپ میری یہ ویڈیو دیکھتے رہیں اور آگے کی جو نولیج میں دوں گا جو بھی ٹیکنیکل نولیج ہے ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت لوگوں کو پتا ہے لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں میں سے بہت لوگوں کو نہیں پتا دوستو آپ لوگ انٹرنیٹ سب یوز کرتے ہوں گے لیکن اس کا بیس بہت لوگ نہیں جانتے کہ انٹرنیٹ کہاں سے شروع ہوا تو چلیے ہم ڈائریکٹلی شروع کرتے ہیں انٹرنیٹ کہاں سے شروع ہوا دوستو انٹرنیٹ کے شروعات جاننے سے پہلے پہلے ہم جان لیتے ہیں کہ انٹرنیٹ کیا ہے دوستو سب سے پہلے آپ اپنے مائنڈ میں یہ سوچئے یا آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ لوگ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہیں انٹرنیٹ کا پورا نام پتا ہے دوستو بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جنہیں یہ بھی نہیں پتا انٹرنیٹ تو سب ہی بولتے ہوں گے لیکن یہ نہیں جانتے ہوگے کہ انٹرنیٹ کا پورا نام کیا ہے چلیے دوستو اگر آپ نہیں جانتے ہو تو میں اس ویڈیو میں آپ کو سب سے پہلے انٹرنیٹ کا پورا نام بتا دیتا ہوں دوستو انٹرنیٹ کا فل فارم ہے انٹرنیشنل نیٹورک آف کمپیوٹر اور دوستو انٹرنیٹ کی اگر ہم ڈیفنیشن کی بات کرنے تو سب سے سرحل بھاسا میں انٹرنیٹ کی ڈیفنیشن ہم بول سکتے ہیں کہ دو یا دو سے ادھک کمپیوٹر کو آپس میں جوڑنا ہی انٹرنیٹ کہلاتا ہے تو دوستو چلیے اب ہم آگے بات کر لیتے ہیں کہ انٹرنیٹ کی شروعات کہاں سے ہوئی کیسے لوگوں نے جانا کہ انٹرنیٹ نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے جس میں ہم اپنا ڈاٹا شیئر کر سکتے ہیں ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر تک دوستو 1969 میں جب انسان یعنی منسے چاند پر پہلی بار قدم رکھ رہا تھا تو US کے رچھا کاریالے ایڈوانس ریسرچ پروجیکٹ ایجنسی یعنی ARPA نے اس وقت چار کمپیوٹر کا نیٹورک بنایا تھا جس میں انہوں نے ڈاٹا کو ایکسچینج اور شیئر کیا تھا مطلب چار کمپیوٹر کا انہوں نے نیٹورک بنایا اور چاروں کو ایک سے جوڑ دیا مطلب ایک کمپیوٹر کا وائر دوسرے سے دوسرے کا وائر تیسرے سے تیسرے کا چوتھے سے اس طرح چار کمپیوٹر کو ایک ساتھ جوڑ دیا اور ان چاروں کمپیوٹر میں انہی wire کے through آپس میں data کو exchange کیا اور data کو share بھی کیا دوستو انہوں انہوں جب ایسا کیا تو انہیں ایک بات کا یہ بھی پتا چل گیا کہ اگر چار کمپیوٹر یا کتنے بھی کمپیوٹر کو ایک ساتھ کسی بھی wire کے through یا وائ فائی کے through یا کسی چیز کے through جوڑ دیتے ہیں تو انہوں میں ہم data کا exchange اور data کا sharing بھی کر سکتے ہیں تو اس کے بعد دوستو کئی ایجنسیوں میں یہ کام شروع ہو گیا مطلب کئی ایجنسیوں کو آپس میں ایک ساتھ جور دیا wire کے through اور اس کے بعد انہوں میں data exchange اور data share ہونے لگے اور دوستو اس کے بعد اس کا نیٹورک دھیرے دھیرے پڑھتا چلا گیا اور اس کا نیٹورک اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ یہ عام انسان کے بیچ میں آ کر پہنچ گیا دوستو آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر بچے بچے کے ہاتھ میں موبائل ہوگا اور اس میں انٹرنیٹ جرور چلتا ہوگا لیکن دوستو کسی کو بھی یہ نہیں معلوم کی اس کی بیس یا اس کی شروعات کہاں سے رکھے گئی دوستو آج کا ٹائم یہ ہے جو کبھی miss call مالنے سے بھی ڈرتے تھے آج وہ یوٹیوب پر ویڈیو دیکھتے ہوئے آپ کو پائے جائیں گے تو دوستو آج انٹرنیٹ اتنا زیادہ فائل چکا ہے کہ ہر ایک گھر میں اگر سمجھ لیجے انٹرنیٹ نکال دیا جائے ہر ایک گھر سے تو جو پہلے کے لوگ ہیں انہیں تو نہیں لیکن آج کل کے جو نئی پیڑی ہیں انہیں تو بہت زیادہ پرابلم ہو جائے گی تو اب دوستو ہم بات کر لیتے ہیں کہ ہم یہاں انڈیا میں رہتے ہیں تو ہمارے انڈیا میں بھارت میں انٹرنیٹ کی شروعات کب ہوئی یہ بھارت میں کیسے آیا انٹرنیٹ دوستو آج آپ دیکھ رہے ہیں جیو ایئر ٹیل آئیڈیا سارے لوگ انٹرنیٹ کا پلان دے رہے ہیں بیچ رہے ہیں اور آپ لوگ یوز کر رہے ہیں لیکن دوستو ان ساری کمپنیوں میں سے کوئی بھی کمپنی انٹرنیٹ کو اپنی انڈیا میں نہیں لے کر آئی ہے تو دوستو اب آگے میں بتاؤں گا کہ انٹرنیٹ ہمارے انڈیا میں کیسے آیا اور کب آیا دوستو کیا آپ کو معلوم ہے کہ انٹرنیٹ ہمارے انڈیا میں ہمارے بھارت میں 15 اگست 1995 کو آیا اور اسے سب سے پہلے لانے والی کمپنی کون سے تھی ہماری گورنمنٹ کی جو بی ایس نیل ہے سب سے پہلے انٹرنیٹ کی شروعات انڈیا میں بی ایس نیل نے کی 15 اگست 1995 کو لیکن دوستو آج ٹائم یہ آگیا ہے کہ بی ایس نیل کو اس کا نیٹورک کتنا خراب ہے یا اتنا وہ ہے کہ بی ایس نیل کو کوئی پوچھتا بھی نہیں دوستو تو اس کے بعد جب بی ایس نیل نے انٹرنیٹ کو انڈیا میں لایا انٹرنیٹ کا تھوڑا وشتار ہوا لوگ اسے جانے لگے تو اس کے بعد ساری پرائیویٹ کمپنی جیسے ایرٹیل، ریلائنس، آئیڈیا جتنی بھی پرائیویٹ کمپنی تاٹا ڈوکمو دھیرے دھیرے انڈیا میں آتی گئی اور پھر انٹرنیٹ کا وشتار ہوتا چلا گیا تو دوستو یہ ایک چھوٹی سی ٹیکنیکل انفارمیشن تھی جو ہو سکتا ہے آپ میں سے کئی لوگوں کو نہ پتا ہو تو دوستو میں نے آپ تک پہنچا دی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کریں اور بہت زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اس بات کی نالج جن لوگوں کو کم ہو ان تک یہ ویڈیو پہنچ جائے اور انہیں یہ نالج ہو جائے دوستو انسان کو نالج ہونا بہت زیادہ ضروری ہے چاہے وہ ٹیکنیکل ہو یا چاہے ٹیکنیکل نہ ہو دوستو اگر آپ کے پاس نالج ہے تو آپ کو کہیں شرمندہ نہیں ہونا پڑے گا یا کسی کے سامنے مو بند کر کے نہیں کھڑا ہونا پڑے گا تو دوستو میرے ساتھ آپ جڑے رہیں اور زیادہ سے زیادہ چینل کو سبسکرائب کریں اسی طرح میں آپ کے لیے اچھی اچھی نئی نئی ٹیکنیکل باتوں سے ریلیٹڈ ویڈیو لاتا رہا ہوں گا تو ٹھینکیو دوستو سو مچ پھر ملیں گے نئے ویڈیو میں کچھ نئی ٹیکنیکل باتوں کے ساتھ یا کچھ نئی ٹیکنیکل ٹپس کے ساتھ ٹھینکیو دوستو باي باي